اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے اس کا ترتیب کے ساتھ متعلہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اگر ترتیب کے ساتھ آپ حدیث کا متعلہ کریں گے تو زندگی کے مختلف مسائل میں اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی چاہے وہ ایمان اور اقیدے کا مسئلہ ہو وہ عامال اخلاقیات فضائل و مسائل کے باتیں ہوں ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو ملیں گی اس لیے کوشش کیجئے کہ حدیث کی کتاب ترتیب کے ساتھ پڑھیں سمجھیں تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے باب وہ مسواق کا باب اس سواق کیونکہ یہ جو مسائل تحارت وضوح پاکیزگی وغیرہ کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں تو اسی کی یہ ایک کڑی ہے اسی کی ایک شاخ ہے مسواق وغیرہ مسواق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ اور مسواق کے اندر مختلف فائدے ہیں ایک تو سنت پر عمل کرنے کا فائدہ دوسرے میڈیکل اعتبار سے طبی نقطہ نظر سے اس کے اندر فائدہ ہے اگر صحیح طور پر مسواق کا استعمال کیا جائے تو دانتوں کی بہت ساری خرابیوں سے آدمی بچ سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسرت کے ساتھ مسواق استعمال ہوتی تھی جس کو ہم پیلو کی مسواق کہتے ہیں یہ جو لوگ عمرہ حج وغیرہ پر گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا تازی مسواق اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے بڑے اس کے فائدے ہیں اسی لیے ابھی موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے اسی پر تحقیق کر کے اسی لکڑی کا جو پیسٹ ہے ٹود پیسٹ کی شکل میں اس کو انہوں نے بنایا اور مارکٹ میں وہ آوائی لیبل ہے دیکھیں کتنے فائدے ہیں اور اس کا ٹود پیسٹ بنا دیا گیا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسواق صرف پیلو ہی کی ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی مفید درخت کی شاخ جس کے ذریعے سے آدمی مسواق کر سکے جس سے مختلف قسم کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں مگر اس میں سوچنے کی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی اس پر ذرا غور کیجئے ذرا الفاظ پر غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا کہ مجھے اپنی امت کے مشقت میں پرابلمز میں پڑھنے کا خطرہ نہ ہوتا پھر میں کیا کرتا لَأَمَرْتُهُمْ بِتَعْخِیرِ الْعِشَاءِ پہلا یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھو تاکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زیادہ ٹائم نہ ہو گپیں مارتے ہوئے بیٹھنے کا وقت گزاری کا بلکہ عشاء کی نماز ختم ہوئی آپ چلے گئے بستر پر سوائے جو ضروری بات چیت ہے اس کی اجازت ہے ورنہ ایسے ہی رات گزارنا دیر سے سونا یہ پسندیدہ نہیں ہے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے میں یہ حکمت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مشفق و مہربان تھے آپ کوئی ایسا حکم دینا پسند نہیں فرماتے تھے جس سے امت کو مشکل میں ڈالا جائے مَا خُوِيِّرَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ اَمْرَيْنِ اِلَّا اَخْتَارَ اَيْسَرَهُمَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو مسئلوں میں کوئی آپشن دیا جاتا اختیار دیا جاتا دو باتوں میں آپ وہ چیز منتخب فرماتے جو آسان ہوتی ہیں تاکہ سب لوگ اتمنان سے عمل کر سکیں اگر سخت بات پر عمل کرتے تو دوسروں کے لیے یا جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ بن سکتا اس لیے آپ مشکل کو چھوڑ کر ہمیشہ آسان چیز کو استعمال کیا کرتے اور دین کی یہ ایک حکم بھی ہے دین کا یہ طریقہ اور تعلیم بھی ہے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت ہو تنگی اور مشکل میں نہ پڑ جاؤ تم تو ایک تو مسئلہ عشاء کی نماز کا اور دوسری جو چیز اس موضوع اور چیپٹر سے متعلق ہے وَبِسِّوَا كِعِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ تو میں مسواق کرنے کو نماز سے پہلے ضروری قرار دیتا لازم ہر ایک کے لیے کہ پہلے وہ اپنا مو صاف کرے پھر اس کے بعد میں نماز کے لیے جائے لیکن اس طرح کا حکم دینے میں بہت سارے مسائل اور ریشوز پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ بات بھی ہے کبھی آدمی کہیں سفر پر ہے کبھی آدمی جلدی میں ہے کبھی آدمی کے پاس وقت بہت محدود ہے تو وہ مسواق وغیرہ یا برش اس وقت تو کر نہیں سکتا تو ایسی صورت میں کیا نماز چھوڑ دے نہیں مسواق اسی لیے ضروری یا فرض نہیں قرار دی گئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زور ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رغبت بھی دلائی جا رہی ہے شوق بھی دلایا جا رہا ہے اور آپ اس کو فرض نہیں قرار دے رہے ہیں تو اب ہمارے لیے بھی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی موہ دانت صاف سترے رکھیں جیسے کپڑوں کا صفائی جگہ کی صفائی اسی طرح سے بدن کی صفائی اور ایک دوسری چیز جو اس سلسلے میں فرمائی گئی کہ دس باتیں ایسی ہیں جن کو سنن فطرت کہا جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں دس چیزوں کو دس کاموں کو نیچرل قسم کی سنت میں کاؤنٹ کیا گیا سنن فطرت یہ انسانی تقاضہ اور فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو اور یہ چیزیں انبیاء اکرام علیہ السلام کرتے رہے یعنی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو انبیاء اکرام آئے علیہ السلام وہ بھی ان دس باتوں پر عمل کرتے رہے تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے ان کی بھی سنت ہوئی اس کو کہتے ہیں سنن فطرت اور ان میں سے ایک بات اس سواق مسواق کا استعمال تو گویا مسواق کا استعمال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ سے پہلے اور جتنے انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کی بھی یہ سنت ہے تو آپ دیکھئے مسواق کرنے کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ ایک صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں بلکہ آپ سننے فطرت کے تقاضے اس پر عمل کر رہے ہیں اور ایک فائدہ کیا ہے موکی صفائی جیسے حدیث میں آگے ایک اور حدیث پیش کی گئی مصند احمد ابن حنبل اور دارمی کی یہ روایت ہے جس کے اندر فرمایا گیا اس سواقو مدھرت للفم و مرزات لرب کہ مسواق کیا ہے موکو صاف کرنے کا آلہ ہے یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنے موکو صاف رکھ سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں توت برش جیسے اور اللہ تعالی کی رضا مندی کا سبب بننے والی چیز ہے دیکھا نا دبل فائدہ ہوا ایک تو خود اپنی صفائی جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صاف سترے رہیں ہمارے دانت صاف سترے رہیں تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو اس کا احتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی ان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ دوسرا اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اور اس کے لیے یہ فائدے کا پہلو رکھا گیا اگر کوئی شخص آپ ذرا غور کیجئے ان احادیث پر صرف ایک نظر ڈالے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی کا احتمام نہ کریں مسواق کا احتمام نہ کریں بلکہ مسلمان کی تو کوشش ہوگی کہ اچھی سے اچھی امدہ سے امدہ مسواق استعمال کریں اچھے سے اچھا ٹوٹ برش رکھے اپنے پاس اچھے سے اچھے پیسٹ کا استعمال کریں کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ ارض و مناجات کس سے کر رہے ہیں کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں کیا آپ مانگنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو احتمام کرنا چاہیے باقی اور صفائی کا ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی بات کرے اور آگے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے تو یہ آپ کی بھی توہین اس کی بھی توہین یا اسی طرح لوگ یہ چیزوں کو پسند نہ کریں تو اب دیکھئے شریعت ہماری کتنی پاکیزہ ہے کہ اس میں ہماری کیسے رہنمائی کر رہی ہے جگہ جگہ قدم قدم پر کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے اور یہ مسواق دانتوں کی صفائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود یہ سنت بھی ہے صرف حکم نہیں پرسنل عمل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے کیا تھا کہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاما لیتہجد من اللیل یشو صفاہ بالسواق کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تحجد کے لیے جاگتے رات کا ایک حصہ آپ سو کر گزارتے تھے اور ایک حصہ جاگ کر عبادت میں گزارتے جب آپ تحجد کے لیے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اپنے دانت صاف کیا کرتے تھے مسواق کا استعمال بستر سے اٹھتے ہی دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مسواق کا استعمال تو یہ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا سنت ہے اور اسی طرح سونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں عبودعود اور مسنت احمد ابن حنبل کی یہ حدیث کہ آپ کے معاملات گھرے لو معاملات گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ آپ کے عادات و عطوار کیا تھے کہانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لائل فیستعقظ الا یتسوق قبل ان یتوضع کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھوڑا سا بھی آرام کرنے کے لیے آپ لیٹتے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے اپنے دانت صاف کیا کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ صبح صرف تحجد کے لیے جب آپ جاکتے اسی وقت یہ کرتے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے اور مسواک اپنے جیب میں رکھ لے مسواک کر لیں آپ خود محسوس کریں گے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ایک فرحد کا احساس ہوگا آپ خود فرش محسوس کریں گے اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو دونوں فائدے ہیں آپ اس کے بعد ایک اور عنوان ہے نیا جو چیپٹر ہے سنن الوضو وضو کی جو سنتیں ہیں مسنون کام جو وضو میں کرنے چاہیے اس سے پہلے بھی وضو کی ترتیب وغیرہ جو بتائی گئی اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا وہاں پر اور یہ باپ چونکہ ہم ایک کتاب مشکار ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو صاحب کتاب نے جس ترتیب کے ساتھ انوانات باندے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں ہماری بھی کوشش ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ تک یہ باتیں منتخل کریں تو اس میں وضو کی کچھ سنتیں اس کے آداب کچھ بتائے گئے مثلا یہ ہے کہ وضو کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا کیونکہ وضو عبادت ہے اور عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے عبادت اپنی مرضی سے جیسے چاہے آپ کر نہیں سکتے سنت کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے اندر تو اس میں بھی کیا ہے ترتیب اگر کوئی آدمی وضو کی نیت ہی سے بیٹھا ہوا ہے مگر مان لیجئے پہلے وہ پاؤنٹ ہوتا ہے اپنے اور اس کے بعد کلی کرتا ہے پھر ہاتھ دھو رہا ہے تو کیا یہ وضو صحیح ہوگا اس کا وضو یہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ مسنون جو طریقہ بتایا گیا جو ترتیب بتائی گئی اس کو چھوڑ کر وہ اپنی طرف سے کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے تسلسل ریگولاریٹی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ دھوئے اور تھوڑا سا باہر چلے گئے تھوڑی دیر بعد آئے کلی کیا اور پھر کہیں اور چلے گئے پھر اس کے بعد چہرہ دھونے کی کوشش کریں ایسا وضو قابل قبول نہیں ہے وضو میں تسلسل چاہیے کہ آپ جب شروع کریں کنٹینیو کریں ختم کرنے تک پہلے ہاتھ پھر کلی ناک چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک اور اس کے بعد سر کا مسا اور پاؤں یہ درتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کہ رکے بغیر آپ کرتے چلے جائیے تو یہ ہے وضو میں ایک سنت اور اسی طرح سے اگر برتن کوئی ایسی ہے جیسے کوئی جگ ہے یا لوٹا ہے جس کے اندر آپ پانی بھر کر وضو کرنا چاہتے ہوں اور پانی تھوڑا ہے تو صبح جب اٹھیں خاص طور پر پہلے ہاتھ دھولیں الگ سے اور اس کے بعد پھر اسی پانی میں ہاتھ ڈال کر بھی آپ پانی لے سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلے ہاتھ دھو چکے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ ڈوبونے کی وجہ سے آپ کا پانی وہ خراب نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے یعنی پہلے رائٹ ہینڈ دھویا کرتے اور اس کے بعد میں لیفٹ اسی طرح سے پہلے دائیں پاؤں اور اس کے بعد میں بائیں پاؤں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا یہ بھی حضور کی سنتوں میں یہ بات شامل ہے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبت تیمم مستطاع فی شأنہی کلہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ممکن ہو سکتا کوشش فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ سیدھی طرف سے دائیں طرف سے رائٹ سائٹ سے یہ کام کیے جائیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مسنون یعنی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے تو جیسے فرمایا گیا فی تہوری ہی و ترجلی ہی و تنعولی ہی کہ طہارت کے مسئلے میں بھی آپ رائٹ کی طرف سے دائیں طرف سے شروع کرتے کنگی کرنا ہو تب بھی ایسے ہی کرتے پاؤں میں چپل جوتی پہننا ہو تب بھی آپ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے تو یہی ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کچھ دن اگر ہم اس کی عادت ڈالیں بچوں کو اس کی تربیت دیں تو چند دنوں کے اندر وہ اتنے ٹرین اور عادی ہو جائیں گے کہ بعد میں آپ کو زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی ورنہ عام طور پر دیکھئے لوگ ایک فیشن بنائے ہوئے ہیں لیفٹ ہینڈ سے یعنی چائے کافی پیالہ یا گلاس لیفٹ ہینڈ سے پکڑیں گے لیفٹ ہینڈ سے پینا ایک فیشن ہے کیونکہ لیفٹ ہینڈ میں کانٹا پکڑا جاتا ہے فوق کھانے کے لیے اگر آپ کانٹے چھوڑی کا استعمال کر رہے ہو اور اسی سے موں میں لیتے ہیں اب وہ ہوتے ہوتے وہی عادت پڑ گئی لوگ سینڈویچ کھا رہے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے پایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں حالانکہ دائیں ہاتھ سے بھی کھایا جا سکتا ہے دائیں ہاتھ سے بھی آپ پانی کا گلاس پکڑ سکتے ہیں چائے کی پیالی پکڑ سکتے ہیں مگر اس کا عام طور پر لوگ دہان نہیں دیتے جبکہ یہ مسنون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کیا کرتے تھے کپڑے وغیرہ بھی پہننے کے سلسلے میں یہی مسئلہ بتایا گیا جیسے ابو دعود اور احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے جب کپڑے پہنو تو بھی پہلے وہی دائیں طرف سے شروع کرو اور وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو وضو کا ایک اور عدب ایک اور سنت کہ وضو کے جو آزا ہیں پوری طرح سے گیلے ہو جانا چاہیے کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے رائی نہیں رہنا چاہیے ہاتھ دھویں پورا ہاتھ تر ہو جائے پانی پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہیے چہرہ دھویں پورا پانی پہنچے پاؤں دھویں پورا پانی پہنچے تاکہ پورے کا پورا پاؤں صاف ہو جائے آپ کا لیکن بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے یا کیر نہیں کرتے وضو کرتے وقت تو بہت ساری وہ وضو کے آزا خشک رہ جاتے ہیں اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کونی ان کی ویسے ہی خشک رہ گئی کبھی اس کا ایک سبب توجہ نہیں دیتے اور کبھی شٹ اتنا تنگ اور ٹائٹ ہوتا ہے کہ کپڑا چڑھاتے ہیں وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا اسی لیے جتنا گیا بس اسی پر وضو کیا ختم ایسے نہیں ہیں وضو یہ سنت ہے عبادت ہے تو اس لیے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے ایک موقع پر ایسے ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا اب بعض صحابہ جلدی کے مارے گئے اور وضو کیا اس حالت میں کہ پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں پچھلا حصہ ویسے ہی ڈرائی رہ گیا تھا خوشک بعض لوگوں کا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ پاؤں کا کچھ حصہ بھیگا ہوا ہے اور کچھ خوشک رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو وارننگ دی یہ جو حصہ خوشک رہ گیا ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ میں لے جائے تمہیں کیونکہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی اور وضو اسی وقت ہوگا جبکہ وضو میں دھوے جانے والے آزاد صحیح طریقے سے دھوے جائیں ورنہ وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی آپ کی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی اور کہا کہ اپنے وضو کو صحیح کرو ایڑیاں جو خوشک رہ گئی ہیں اس کو پرادھو یعنی خاص طور پر ایڑیوں کو اس پر توجہ دیں پھر آپ نے فرمایا کہ وضو پراپر طریقے سے کرو مکمل وضو کرو ایک اور حدیث میں یہی تعقید آپ نے فرمایی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم وضو کرو یہ سنت ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ وضو کا پانی استعمال کریں توجہ ایک طرف رکھیں ورنہ آپ کبھی وضو خانے میں چلے جائیں مساجد وغیرہ میں تو لوگ جو ہے گپے مارتے ہوئے وضو کر رہے ہیں وہاں دنیا جہاں کے قصے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں تھوڑی دیر وضو کے لیے لگتی ہے کیا اتنی دیر بھی ہم خاموش نہیں رہ سکتے بسم اللہ کر کے شروع کریں اور خاموشی کے ساتھ وضو کریں کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے ہاں کوئی ضروری بات ہے وضو کے دوران کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت پڑ گئی تو بول سکتے ہیں منع نہیں کیا گیا لیکن یہ گپے مارتے ہوئے جو ایک مزاق ہسی کرتے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں تو توجہ کہاں سے دیں گے آپ اور اسی طرح سے وضو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ آپ نے کہا کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ کہ تم جب وضو کرو تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو تو انگلیوں کے درمیان خلال کیا ہے یہ انگلیوں کے درمیان ہے تو انگلیوں کے درمیان خلال کا مطلب ہے کہ اندر بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچانا چاہیے جب آپ ہاتھ دھویں کبھی موسم جیسے سخت سردی ہوتی ہے تو اس وقت آدمی ہاتھ دھوتا ہے کبھی کبھی اندر یہ حصہ رائی رہ جاتا ہے پانی یہاں نہیں پہنچتا تو پانی پہنچانے کے لیے چھوٹی انگلی کو خوڑا سا آپ اندر بھی تچ کر لیں تو اس طریقے سے کیا ہوگا یہ ایریا بھی تر ہو جائے گا یہاں بھی پانی پہنچ جائے گا یہ خشک باقی نہیں رہے گا ورنہ آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے ہی دھویں تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو درمیانی گیپس ہیں انگلیوں کے درمیان یہ اسی طرح ڈرائی رہ سکتے ہیں اور یہی مسئلہ پاؤں کے انگلیوں کا بھی ہے جب پاؤں دھویں تو وہاں بھی انگلیوں کا خلال کر لیں تاکہ وہاں بھی پاؤں پوری طرح سے بھیگ جائے اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رہنمائی دی اور وہ بھی سنت وضوح ہے وَبَالِقْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ کہ جب آپ کلی کریں تو پراپر کلی کریں غرارہ کہ صحیح طور پر پانی جو ہے موں میں لینا چاہیے اور غرارہ حلق تک یہ کرنے کی جو ہے تاقید کی گئی اور اسی طرح سے ناک میں جو پانی آدمی چڑھاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ناک کو صرف ٹچ کرنا ہے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں وضوح کی جگہ پر کہ آپ پانی جیسے جسٹ ٹچ کرتے ہیں ناک کو یہ نہیں ہے بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کا ایک تو سنت کا ثواب اور دوسرے طبی نقطہ نظر سے بہت فائدہ ہے اگر پراپر طریقے سے ناک کو صاف کیا جائے تو میڈیکلی اس میں بہت فائدہ ہے اس کی صفائی کا خیال رکھیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنت پر آپ عمل کریں گے تو جگہ جگہ قدم پر فائدہ ہی فائدہ ہے یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہے آخرت کا فائدہ بھی ہے تو اس لیے سنت کے مطابق وضوح کرنے کی کوشش کریں ہاں ایک شکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ ان تکونا سائمن اللہ اے کہ تم اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں یہ غرارہ وغیرہ بہت زیادہ نہ کریں ناک میں پانی بھی احتیال سے چڑھائیں کیوں؟ روزے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ پانی بہت حلق تک پہنچائے تو تھوڑا سا اندر اتر جائے پانی اور خاص طور پر آدمی پیاسا ہو تو اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے روزے دار کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ اندر پانی نہ اتارے یا اسی طرح ناک میں بھی بہت اوپر تک نہ چڑھائے تاکہ وہ خطرہ نہ ہو اگر روزے سے نہ ہو تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داری کا بھی خلال فرمایا کرتے تھے صرف انگلیوں کا نہیں داری کا بھی خلال کیا کرتے تھے ابو دعوت کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی لے کر ایک چلو تو اس طرح سے اپنی داری کا جو علاقہ ہے خاص طور پر اگر داری ماشاءاللہ بڑی ہو مسنون داری ہو تو اس کے لیے زیادہ احتمام کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں بھی خلال تو آپ انگلیوں کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے پانی کے اس طرح سے اگر کر لیں تاکہ جو ہے نا سارا حصہ اس کا بھی تر ہو جائے اور پانی جو ہے اندر تک پہنچ جائے کوئی چیز رائی نہ رہنے پائے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی گھنی داری ہے ان کو تو اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ بھی وضوح کے آداب میں ہیں اسی طرح سے سمجھ لیجئے یہ جو آنک کے درمیان کا حصہ ہے یا اسی طرح ناک وغیرہ کا تو یہاں پر بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جلدی میں ہو تو شاید پوری طرح سے پانی وہاں نہ پہنچے تو ان چیزوں کا بھی احتمام کرنا چاہیے ان تفصیلات سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اصل مقصد اس کا کیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ آزا اچھی طرح سے بھیگ جائیں اور اس کے لیے توجہ کے ساتھ وضوح کرنے کی ضرورت ہے عبادت سمجھ کر آدمی وضوح کرے گا تو یہ سارے فائدے اس کو حاصل ہوں گے اس کے اندر یعنی خلال وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس میں بہت سارے بھائی غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت سارے جیسے وضوح کرنا چاہیے اس طریقے سے وضوح نہیں کرتے تو یہ تمام جو چیپٹر بتایا گیا اس میں وضوح سے متعلقہ جو سنتیں ہیں اس کا تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا گیا یہ اس لیے کہ دن میں پانچ مرتبہ ہر بھائی اور بہن کی یہ ضرورت ہے کہ وہ وضوح کرے کیونکہ پانچ نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں مگر اس کے باوجود وہ عمل جس کی ہر دن مسلمان کو ضرورت پیش آتی ہے اگر ہم وضوح بھی سنت کے مطابق نہ کر سکیں تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کیا یہ ندامت کی بات نہیں ہے کہ مسلمان پانچ مرتبہ جس کی ضرورت ہو اور وہ بھی سنت کے مطابق ہم ادا نہ کر سکیں اس کے بعد وضوح کا تو چیپٹر ختم ہو رہا ہے لیکن اس میں ایک دو مسئلے اور باقی ہیں جو خاص طور پر مسا کرنے کے بارے میں ہیں اس کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیلی ذکر کریں گے کہ جرابوں پر مسا کا حکم امامہ پگڑی وغیرہ آپ بانتے ہوں تو اس کے اوپر مسا کرنے کا حکم سر کے مسا کا حکم شریع اور مسنون طریقہ کیا ہے اس کا انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ